یہاں بھر آپ کو اہم خبر سے آگا کریں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے بڑی آفر ٹھکرا دی پیپس پارٹی نے حکومت بنانے کی پیشکش کی جو امران خان نے ٹھکرا دی اہم بیان سامنے آیا ہے تحریک انصاف کے نائب صدر شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی آفر کی جو کہ امران خان نے ٹھکرا دی نیچی ٹی وی چینل کے پڑیئے میں بات کرتے ہوئے شیر افضل مروت سے سوال کیا گیا کہ اگر مولا فضل ریمان سے رابطیں ہو سکتے ہیں تو پھر پیپس پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کیوں نہیں بنائی تو انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی کی جانب سے ہمیں پیکج آفر کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری کی جانب سے لوگوں نے رابطہ کیا تھا پیپس پارٹی نے شراقت اگردار کی پیشکش کی اور ڈھائی ڈھائی سال حکومت کرنے کا فارمولا دیا پی ٹی آئی رہنمان نے دعویٰ کیا کہ ہمیں یہ فارمولا بھی کہا گیا کہ نہ صرف حکومتی سطح پر معاملات تیہ ہوں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی راضی نامہ کیا جائے گا اس سب کے میرے موبائل میں میسیجز بھی محفوظ ہیں انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی کی جانب سے کی گئی پیشکش کا معاملہ امران خان کے نوٹس میں لائے اور انہیں اس پیشکش سے آگاہ کیا لیکن امران خان کا اصولی موقف ہے کہ جب ایک طرف کراچی کی ہماری سیٹیں چھیل لی گئیں تو دوسری طرف ان کے ساتھ اتحاد کیسے کر لے تو یہ ممکن نہیں شیئر افضل مروت نے کہا کہ ہماری جنگ اقتدار کی نہیں ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں یہ ہمارا اصولی موقف ہے ہماری جدوجہد قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی کے لیے ہے اور ہمیں اقتدار نہیں چاہیے جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے پی ٹی آئی کی جانب سے آئی ایم ایف کو لکھے جانے والے خط کے حوالے سے شیئر افضل مروت نے کہا کہ امران خان کی جانب سے آئی ایم ایف کو لکھے جانے والے خط کا مطن یہ ہے کہ آئندہ معایتے کو متنانسے الیکشن عمل کے آڈٹ سے مشروط کیا جائے گا کیونکہ یہ آڈٹ ضروری ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسی حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل کرے جس کے پاس شوری کا مندیت ہو اور یہ ایک بڑا سوالیا نشان ہے